اسلام علیکم میں حاضر ہوں ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کا پلستر کرواتے ہیں یعنی کہ آپ ایک سٹیکچر یا دھانچہ آپ بنوا لیتے ہیں تو آپ کے پاس بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ گھر کا جو کام کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دو تین ماہ کے بعد آپ کے پاس بجٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے یعنی کہ پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ جو ہے اس گھر کا پلستر کروانے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے مستری یا ٹھیک دار کو بلوا لیتے ہیں آپ نے پلستر کا ٹھیکہ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے پلستر جو ہے وہ کس پمائش کے حساب سے کروانا ہے تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یعنی کہ آپ جو ٹھیکہ کرتے ہیں کسی بھی ٹھیک دار یا مستری سے وہ آپ نے چھت کے حساب سے آپ نے پمائش کرنی ہے یعنی کہ چھت کے حساب سے کور ایریے کی آپ نے پمائش کے حساب سے آپ نے ٹھیکہ کرنا ہے یا آپ نے دیواروں کے حساب سے آپ نے پمائش کا ٹھیکہ کرنا ہے یعنی کہ آپ جو ہے دیواروں کے حساب سے آپ ان کو پمائش کا ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کے لیے بہتر رہے گا یا آپ لم سم ان کے ساتھ ٹھیکہ کرتے ہیں یعنی کہ ایک جو گھر ہے اس کا آپ نے پلستر کروانا ہے تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے گھر پلستر کروانا ہے تو اس کی جو لیبر مزدوری آپ کی آئے گی وہ مجھے بتا دیں کہ اس کے اوپر جو مکمل لیبر مزدوری آئے گی وہ میں آپ کو دے دوں گا تو آپ مجھے جو ہے یہ پلستر کر کے دیں تو آپ اس کا جو ایشٹی میٹ لگوا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے آپ فینل کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہم اس گھر کی جو مزدوری ہے اندر بار سے ہم اس کو پلستر آپ کو کر کے دیں گے تو آپ سے جو ہے وہ ہم اتنی مزدوری لیں گے تو آپ کو وہ بہتر رہے گا یا آپ کو جو ہے چھت کا کوریریے کے حساب سے آپ کو بہتر رہے گا آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے کہ آپ کا کس چیز میں فیدہ ہے آپ نے پلستر کا جو ٹھیکہ ہے وہ کس پمائش کے حساب سے آپ نے دینا ہے یعنی کہ آپ جو ہے کوریریے کے حساب سے چھت کی پمائش کے حساب سے آپ نے دینا ہے یا آپ نے دیواروں کی آپ نے الگ الگ پمائش کے حساب سے آپ نے ان کے ساتھ ٹھیکہ کرنا ہے یا آپ نے دیواروں کے حساب سے آپ ان کو پلستر دے دیتے ہیں آپ کوازہ جو ہے آپ خود دیتے ہیں ان کو تو آپ کے لیے یہ بہتر رہے گا یا آپ کے لیے لمسم آپ پلستر کا ٹھیکہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے ایک وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے جو پلستر کا ٹھیکہ دینا ہے وہ آپ کو کس پمائش کے حساب سے آپ کے لیے بہتر ہے یعنی کہ آپ کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہ پڑے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پلستر کرواتے ہیں کورڈ ایریے کے حساب سے تو اس کا جو مجودہ ریٹ ہے یعنی کہ چھت کی پمائش کرنی ہے اس میں تمام جو نیچے اندر بار جو بلڈنگ کے گھر کے پلستر ہوتا ہے انہوں نے کر کے دینا ہوتا ہے اس حساب سے جو مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ پنجتر پہ پر فوٹ ہے تو پنجتر پہ پر فوٹ ہے اگر آپ ایک ہزار سکیر فوٹ آپ کے گھر کی چھت ہے تو اس کے اندر یا بار اس کا جو پلستر ہوتا ہے تمام انہوں نے کر کے دینا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس جو بجٹ ہے وہ کتنا ہے یا آپ نے پہلے سے جو سٹکچر بنایا ہوا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو گھر کا لینڈر ہے وہ اتنے سکیر فٹ کا ہے تو آپ کو یہ پتہ جل جاتا ہے اگر مثال کے طور پر آپ کا ایک ہزار فٹ اگر آپ کا چھت ہے اس کا کورڈ ایریا ہے تو اس کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے یعنی کہ پنجتر پیر ریٹ آپ کا فینل ہو جاتا ہے تو وہ پنجتر ہزار پیر آپ یعنی کہ آپ کا ایک ہزار سکیر فٹ کا اگر آپ کا لینڈر ہے تو اس کے اوپر آپ کے پنجتر ہزار پیر آئیں گے اس کے اوپر خرچ تو اگر آپ پلستر کا کام کرواتے ہیں تو اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کسی ٹھیکدار یا مستری سے آپ گھر کا پلستر کرواتے ہیں تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ گھر پلستر کر کے دیں تو اس کی جو چھت کی جو پمائش ہوگی آپ یعنی کہ پلستر کریں گے چھت کا وہ میں آپ کو الگ پمائش کر کے دوں گا آپ جو دیواروں کا پلستر کریں گے تو ان کا میں الگ آپ کو پمائش کر کے دوں گا تو اس میں آپ کا ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جس وقت پمائش ہوتی ہے تو وہ جو ٹھیکے دار یا مستری ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ دروازے کی کٹنگ ہوتی ہے یا نہیں یا وہ ونڈو جو پلستر کری جاتی ہے اس کی دونوں سائیڈوں سے پمائش کی جاتی ہے یا اس کی کٹنگ ہوتی ہے یا نہیں تو بعد میں جس وقت آپ پمائش کریں گے تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی آپ کہیں گے کہ میں نے جو ہے یہ کٹنگ کرنی ہے تو آپ کو ٹھیک دار کہے گا کہ یہ جو پمائش ہوتی ہے اس کی کٹنگ نہیں ہوتی آپ کو ان میں پریشانی اٹھانے کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے بہتر کون سی چیز ہے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے آپ نے جو گھر کا پلستر کروانا ہے وہ آپ نے کس حساب سے کروانا ہے اس کی آپ نے پمائش کیسے کرنی ہے تو ہم دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں پہلے بتایا کہ اگر آپ دیواروں کے ساتھ سے کسی بھی ٹھیک دار یا مستری سے پلستر کرواتے ہیں تو آپ وہ تیہ کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ان کے ساتھ فینل کر لیتے ہیں بیس روپے فوٹ یعنی کہ قوازے کے ساتھ آپ مجھے جو ہے پلستر کر کے دیں آپ نے خود قوازہ لے کے آنا ہے میں نے مٹیریل دینا ہے آپ نے گھر کو اندر بار سے پلستر کر کے دینا ہے یعنی کہ آپ نے چھت کا جو پلستر کرنا ہے یا دیواروں کا آپ نے پلستر کرنا ہے وہ آپ کو میں پمائش میں دوں گا لیکن آپ نے خود قوازہ لے کے آنا ہے تو اس کا جو ریٹ ہے مارکیٹ میں وہ بیس روپے ہے تو اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اگر آپ ان سے گھر کا پلستر کرواتے ہیں یعنی کہ چھت کا پلستر کرواتے ہیں یا آپ دیواروں کا پلستر کرواتے ہیں آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوازہ ہوگا یہ میں آپ کو خود دوں گا اس میں آپ کو کون کونسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو کون سے نقصان ہوں گے آپ کو کس چیز میں فیدہ ہوگا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو نقصان ہوگا وہ آپ کا کون سا ہوگا اس میں یہ چیز ہوگی اگر آپ کا کام جو ہے وہ پچیس دن کا ہے تو اس میں ڈیڑھ ماہ وہ مستری یا ٹھکدار لگا دیں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے اگر خود قوازہ ان کو دینا ہے آپ جو قوازہ ہے وہ قرائے پہ لے کے آتے ہیں یعنی کہ آپ تگاری بیلچے پھٹے وغیرہ یا آپ گھوڑیاں وغیرہ آپ ان کو لا کے دیتے ہیں آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مستری ہیں وہ چار ہیں آپ جو ہے چار بندوں کا قوازہ دیں تو ہم اس کو جلد ختم کر دیں گے تو آپ کے کام کو وہ شروع کر دیتے ہیں شروع شروع میں وہ چار مستری یا تین مستری لگا دیتے ہیں تو ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ان کے پاس کام کا رش لگ جاتا ہے یا کوئی پریشانی بن جاتی ہے تو وہ آپ کے کام کو چھوڑ کے ایک یا دو مستری لگا کے وہ دوسرے کام پہ چلے جاتے ہیں جو آپ قوازہ یا آپ جو گھوڑی وغیرہ یا پھٹے وغیرہ آپ لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو کرایا پڑتا رہے گا تو آپ کا وہ نقصان ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قوازہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹھیکے میں شامل نہیں کرنا یعنی کہ آپ نے جو وہ خود پروائیٹ نہیں کسی بھی ٹھیک دار مستری کو آپ نے نہیں کرنا اگر آپ کر دیتے ہیں ان کو آپ یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پلستر کریں میں آپ کو قوازہ دوں گا تو آپ کو جو ہے تمام پریشانی کرنے کا سامنا پڑے گا آپ کا جو نقصان ہوگا وہ الگ ہوگا آپ نے ایسا بالکل نہیں کام کرنا جس وقت بھی آپ نے پلستر کا ٹھیکہ کرنا ہے تو آپ نے ان کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو قوازہ ہے وہ خود لے کے آنا ہے تو اس سے یہ ہوگا آپ کا یہ فیدہ ہوگا ایک تو پلستر آپ کا جلد ختم ہوگا یعنی کہ اگر آپ کا پچیس دن کا کام ہے تو وہ پندرہ یا اٹھارہ دن میں وہ کوشش کریں گے ختم کرنے کے لئے کیونکہ ان کو جو آگے کام ہوتے ہیں ان میں ان کو قوازے کی ضرورت پڑتی ہے یا وہ قرائے پہ لے کے آتے ہیں وہ گھوڑی پھٹے وغیرہ تو وہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد یہ جو کام ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ اس کا جو قوازے کا قرائے ہے وہ ہم پہ پڑے گا تو وہ آپ کا کوشش کریں گے زیادہ مستری لگا کے آپ کا جو ہے وہ کام ختم کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے لم سم یعنی کہ آپ جو ہے اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کسی بھی مستری یا ٹھیک دار کو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے پلستر کروانا ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیں اندر بار آپ اس کو دیکھ لیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر کتنے خرچ آئیں گے آپ کو کتنے مہنے پیسے دینے ہیں مجھے یہ پلستر کر کے دیں تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا اور ٹھیک دار کا بھی نقصان ہوگا وہ کیوں ہوگا کہ اگر تو ٹھیک دار نے اچھے پیسوں میں آپ کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا ہے تو پھر تو اس کا فیدہ ہے آپ کا نقصان ہے اگر تو وہ جو ٹھیک دار ہے وہ کم پیسوں میں آپ کا یہ کام لے لیتا ہے ٹھیکہ آپ کے ساتھ کر لیتا ہے لیکن جب وہ کام کے درمیان چلا جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس اتنی جو مزدوری آ چکی ہے اور میری اتنی آپ کے پاس بچی ہوئی ہے تو وہ کام کو دیکھے گا کہ کام تو زیادہ پڑا ہوا ہے تو اس نے سائڈ مارنا شروع کر دینا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس چار مستری لگے ہوئے ہیں یا تین مستری لگے ہوئے ہیں تو اس نے ایک مستری لگا دینا ہے آستہ آستہ جو وہ اپنا جو سمان ہوگا وہ اس نے شارٹ کرنا شروع کر دے گا اٹھانا شروع کر دے گا کوشش کرے گا کہ مکمل میں اس سائڈ سے سمان اٹھا لوں اور جو مستری ہوگا میرا اس کو بھی میں سائڈ پے کر لوں کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ اتنے پیسوں میں میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا پہلے تو وہ ٹھیکہ کر لیتا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنے پیسوں میں یہ میں پلستر کر سکتا ہوں یا نہیں اگر تو اس کو بچت ہوگی تو وہ پھر تو وہ آپ کا کرے گا کام اگر اس کو نقصان ہوتا نظر آئے گا تو وہ آپ کو جو آپ کا کام ہوگا پلستر کا وہ چھوڑنے کی کوشش کرے گا تو پہلے تو وہ چھوڑ دے گا یا پھر اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے تو میرے آپ جو ہے وہ پیسے بڑھائیں تو پھر میں آپ کا پلستر کر سکتا ہوں ورنہ میں اس سے آگے پلستر نہیں کر سکتا ایک تو آپ کو وہ پریشانی اٹھانی پڑے گی اگر وہ کام کے درمیان آپ کا کام چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے آپ کا کام آپ کی جو پیمنٹ ہے آپ نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ کام کے حساب سے زیادہ دے دیے ہیں آپ کا پھر بھی نقصان ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ کسی بھی مستری یا ٹھیکے دار کو لے کے آتے ہیں تو وہ یہ کہے گا اس کے دماغ میں ایک ہی بات جائے گی کہ پتہ نہیں اس نے جو پہلے والے ٹھیکے دار تھا یا جس نے کام کیا ہے اس کو پتہ نہیں اس نے پیسے دیے ہیں یا نہیں کس وجہ سے وہ گیا ہے یا وہ یہ کہے گا کہ آپ سے جو آپ نے پہلے اس کو پیسے دیے ہیں اس سے آپ سے ڈبل یا ترپل آپ سے پیسے مانگ لے گا آپ کو وہ یہ کہے گا کہ اس میں جو ہے بہت سا کام جو مشکل تھا وہ چھوڑ دیا ہے پہلے ٹھیکے دار یا مستری نے تو میں نے یہ سارا مشکل کام کرنا ہے تو اس نے پیسوں میں میں نہیں کر سکتا آپ سے وہ ڈبل ترپل پیسے لے کے آپ کا وہ کام کرے گا تو آپ کا نقصان ہوئے گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کونسا کام جو ہے آپ نے کس حساب سے آپ نے پمائش کروانی ہے یا آپ نے ٹھیکہ جو کرنا ہے وہ کس پمائش کے حساب سے کرنا ہے اس سے آپ کا فیدہ ہو اور آپ کا نقصان بھی نہ ہو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہ جو آپ کورڈ ایریے کے حساب دیکھ رہے ہیں اس کا آپ کو کسی قسم کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک فینل کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہزار فٹ سکیر فٹ آپ کا کورڈ ایریہ ہے تو اس کا پنجھتر ہزار بننا ہے تو آپ کو روزانہ پتہ چلتا رہے گا یا جمعہ رات کے حساب سے آپ نے اس ٹھیکہ دار کو پیسے دینے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کی جمعہ رات میں اس نے کتنا کام کیا ہے تو میں نے ان کو کتنے پیسے دینے ہیں یا آپ نے اس کی کشتیں بنا لینی ہیں کہ آپ نے یہاں تک کام کرنا ہے تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا یا آپ نے یہاں تک کام کرنا ہے تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا پڑتی نہ ہی ٹھیک دار کو اٹھانی پڑتی وہ ساتھ ساتھ پیسے چلتے رہتے ہیں اور اسی رفتار سے آپ کا جو ہے وہ کام ختم ہوتا رہتا ہے تو یہ آپ کے لیے بیشت طریقہ ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں یا آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے جو ونڈو وغیرہ ہے یا دروازے کی کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یا کرنی ہوتی ہے یا نہیں کرنی ہوتی آپ نے یہ تمام چیزیں پہلے فینل کر لینی ہے کیونکہ جس وقت آپ پمائش کریں گے تو آپ کو پریشانی اٹھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کہیں گے کہ یہ کٹنگ ہوتی ہے اور مستری یا ٹھیک دار کہے گا یہ ہم کٹنگ نہیں کرواتے تو آپ نے ان چیزوں کو پہلے فینل کر لیں نہاں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ